ڈرڈ صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں لڑکوں کو تو پھر اجازت مل جاتی ہے شادی کی لف میریج کر لیتے ہیں ماں باپ سنبھال لیتے ہیں بچیوں کو یہ اجازت نہیں ملتی ہے بچیاں اگر کہیں شادی کر لیں یا اس خواہش کا اظہار کر دیں تو اس پہ ہمارے معاشرے میں یہ قدغل لگا دی جاتی ہے جس نے تو ہماری ناک کاٹ دی ہے ہماری بھیجتی ہو گئی ہے تو اکثر اگر یہ شادیاں کر بھی لیں بچیاں تو ان کو مار بھی دیا جاتا ہے تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا بچیوں کو یہ اجازت نہیں ہے جب بچیوں کو ہے تو بہت اہم سوال ہے اور آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے کو یہ جاننا ضروری بھی ہے اللہ رب العالمین نے جتنے حقوق عورتوں کو دیئے ہیں پاکستان میں نہ صرف اسلام میں قرآن مقدس میں بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات ہیں حتیٰ کہ سورة النساء عورتوں کی وزیلت میں ہے اور ان کے مسائل اور حقوق کے لیے ہے اور دیگر بھی بہت اور احادیث مبارکہ میں بھی کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ ہیں جو عورتوں کی حقوق کو بیان کرتی ہیں لہٰذا ان آیات تیبات اور احادیث مبارکہ اور آقا علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں یہ فیصلہ کن بات ہے کہ جو بیٹیاں ہیں جو فیمیل ہے اسلام کی اسے اسلام نے اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی ہے پہلی بات اچھا مرضی کے ساتھ شادی کی اور بات ہے سرکشی کے ساتھ اور کی بات ہے میں مرضی کی بات کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جتنے حقوق اللہ نے مسلمان بیٹی کو دیئے ہیں پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے پاس وہ رائٹس نہیں ہیں اب جب اللہ تعالیٰ نے ہر بیٹی کو اس کا پارڈنر چوز کرنے اور چوائس کرنے کی اجازت دی ہے تو والدین جنہوں نے اسے پالا خاندان اور جوان کیا پڑھایا خرچ کیا سب کچھ کے بعد والدین کے پاس صرف اتنا حق ہے کہ وہ بیٹی کو رہنمائی کریں اور اس کی تربیت ہی اس طرح کی کریں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق اپنا لائف پارڈنر چوز کریں اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتی اور ان کی مرضی سے ہٹ کر اسے جو اچھا لگتا ہے اس کا اظہار کر دیتی ہے تو پھر اس اظہار کے بعد لڑکی کے کردار پر بات کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے حرام ہے اور جرم ہے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ